مغبوظہ فلسطین کے مغرب کنارے میں رملہ کے قریب قضب بیتونیا میں ایک آپریشن کے دوران گولی مال کر ایک فلسطینی دوشیزہ کو شہید کر دیا گیا فلسطینی وزارت سیحت کے مطابق یہ واقعہ چودہ نبنبر کو پیش آیا دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایک مشکوک گاڑی پر فائرنگ کی تھی فلسطینی وزارت سیحت کے اعلان میں مقتولہ کی شناخت سولہ سالہ فلہ رسمی عبدالعزیز المسالمہ کے نام سے کی گئی ہے جسے طبی زرائی کے مطابق سر میں گولی مار دی گئی اس سے قبل فلسطینی حکام نے قتل کی گئی دوشیزہ کی شناخت کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ انیس سالہ سنہ علا تل تھی تاہم بعد میں معلومات کو دلست کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شہید ہونے والی قاتون فلہ رسمی ہے موسیقی